نحمد بن صلی اللہ علیہ وسلم اما باتا عوض باللہ من شیطان الرجیم رب شحلی صدری ویسرلی امری واخل اقدتا من لسانی اپاہو قولی رب زدنی علمہ ربنا فقہنا فدین اللہ حمینی اسعالوکا علمن نافین وعمل متقبلن ورزقن دائبن واسیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آج جو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے وہ ہے پارا نمبر 22 سورہ فاتر آیت نمبر 31 واللہ زی اور جو اوہینا وہی کی ہم نے الائی کا تیری طرف من القتابی کتاب سے ہوالحق وہ حق ہے مصدکن مصدکن تصدیق کرنے والی ہے لما ان کے جو بائینا درمیان یدائی ید کہتے ہاتھ اس سے مراد ہے اس سے پہلے میں ان اللہ بے شک اللہ تعالی بھی عبادے ہی اپنے بندوں سے لخبیر البتہ خبردار ہے بسیر بسارت سے ہے دیکھنے والا ہے آیت نمبر 31 کا بامہاورہ ہے اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے اب آیت نمبر 31 میں کہا جا رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو قرآن آپ کو دیا ہے یہ وہی کتاب ہے جو پہلے انبیاء کو دی گئی تھی وہی عزلی اور عبدی حق پیش کر رہی ہے جو پہلے انبیاء نے کیا تھا اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے لئے کس چیز میں خیر ہے اور کس چیز میں شر ہے ان کے لئے کونسی رولز اور ریگولیشن مناسب ہیں اور وہ سب اللہ سبحانہ تعالی نے اس کتاب پر بتا دیئے اور یہ کتاب ہی حق ہے ضابطہ حیات ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کوڈ آف لائف ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے اور قرآن کے حق ہونے کا مطلب ہے کہ یہ زندگی کے حقائق کا لحاظ رکھتا ہے اور یہ حق کسی ہے اب اللہ تعالی دلیل کے ساتھ آرگومنٹ کے ساتھ ہر بات ثابت کرتے ہیں کیونکہ یہ ورڈنگز کسی ہیں اللہ سبحانہ تعالی کی ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالی جس نے انسان کو تخلیق کیا اور جس نے تخلیق کسی کو بنایا نا تو وہ اس کی فطرت سے بھی واقف ہوتا ہے اور کوئی اور نہیں واقف ہو سکتا یعنی کہ ایک بنانے والا آپ نے اگر ایک کے ایک بیک کی ہے تو آپ کو پتا ہے اس پر انگریڈینٹس کیا ہیں اس میں کیا کمی بیشی ہے یا کس طرح انپروومنٹ ہو سکتی ہے یا کیا چیز ہے تو اسی طرح اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو بنایا تو وہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ انسان کی انسٹنکٹ کیا ہے تو اس کتاب میں انسان یعنی کہ اس قرآن مجید میں انسان کی فطرت کے مطابق اس کے لئے پوری زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے اور پوری بنی نو انسان کے فلاہ کی زامن ہے کہ اگر جو اس کتاب پر عمل کرے گا تو اس کو دیفنیٹی کامیابی ملے گی پیچھے کیا گیا تھا کہ جو ایسی تجارت کرے گا جو چھپے اور پوشیدہ طریقے سے خرچ کرے گا اللہ کے لئے تو اس میں کیا تھا دیفنیٹی پروفٹ ہے تو اسی طرح جو اس کتاب پر بھی عمل کرے گا اس کے لئے ہنڈرڈ پرسن فلاہ ہے کامیابی ہے اور یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے یعنی کہ جو پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں قرآن ان کی بھی تصدیق کرتا ہے اور کچھ اللہ سبحانہ تعالی نے نئے احکام لیے کچھ انہی میں تبدیلی کر دی اور یہ سب کچھ بندوں کے حالات اور تقاضوں کے مطابق اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک ہمارے پاس چار کتابیں نازل ہوئی تورا جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ زبور حضرت دعود علیہ السلام پہ اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اور قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا گیا اور قرآن مجید پچھلی تمام کتابوں کا نچوڑ ہے اور کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لیا ہے جو قیامت تک قرآن مجید کی ورڈنگز میں کوئی چینج نہیں ہوگا تو ہم نے ایکٹ جو ہے قرآن مجید کے مطابق کرنا ہے بہرحال ہم نے جس کو کہتے ہیں ہمارا بلیف ہے ایسا مسلم کہ ہم ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں لیکن ان کے اندر تھوڑی سی ایڈیشن سبٹریکشنز لوگوں نے خود کتابت سے یا اپنے لفاظی یا اپنے طور پر ایڈ کر دیمی ہے لیکن قرآن جو ہے یہ ہنڈرٹ پرسنٹی اللہ تعالی کے الفاظ ہیں یہ اللہ کی ورڈنگز ہیں آیت نمبر 32 میں آتے ہیں سمہ پھر آو رسنا آو رسنا میں آپ دیکھیں پھر ورڈنگز پر غور کریں واؤ رے اور سر تو وارس ہم نے وارس بنایا الکتابہ کتاب کا اللہ زینہ ان لوگوں کو جو استفینہ استفینہ جسے مصطفیٰ لفظ ہے اور استفا سے لفظ ہے ہم نے چن لیا برگزیدہ کر لیا من عبادنا اپنے بندوں میں سے فَمِنْهُمْ پھر ان میں سے کوئی ظالمن ظلم کرنے والا لِنَفْسِهِ اپنے آپ پر وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی مُقْتَصِد مُقْتَصِد ہوتا ہے مِعَنَا رُو وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی سابقن سابق انہیں کے آگے نکلنے والا بِالْخَيْرَاتِ خیرات میں نیکیوں میں بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کی حکم سے ذَلِقَ يَهُوَ الْفَضْلُ الْقَبِيرُ وہ فضل ہے قبیر بڑا با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 32 پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث چھرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگوزیدہ کیا تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ مِعَانَا رُوح ہیں کچھ اللہ کی حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں اور یہی بڑا فضل ہے اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا کونسی کتاب جس کا ذکر ابھی پچھلی آیت نہ ہوا تھا کہ قرآن مجید جو پچھلی کتابوں کبھی نچوڑ اور ان کی تصدیق بھی کرتی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو چیز بتائی گی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا اب انبیاء جو ہے درم اور دینار نہیں چھوڑتے ان کا ورثہ علم ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھیں مسلمان اور چنے وے لوگوں کی بات ہو رہی ہے قرآن کو جو سچے دل سے مانتے ہیں اور اب یہاں پہ اب یہ چنے وے کون لوگ ہیں جو یہ اللہ کا پیغام آگے لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اب وارث سے یہاں مراد مسلمان ہیں جو پوری نوے انسانی میں سے شانٹ لیے گئے ہیں استفائینا من عبادینا تاکہ اللہ کی کتاب کے وارث ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کتاب کو لے کر رکھیں اگرچہ یہ کتاب ساری دنیا کے سامنے پیش کی گئی مگر جن خوش نصیب لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کو قبول کیا وہی اس شرف کے لئے منتخب کر لے گئے اور اس کتاب عظیم کے وارث بنا دئیے گئے یہ مسلمان سب کے سب ایک جیسے نہیں بلکہ تین کلاسز میں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا تو پہلے تو اس چیز پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس کتاب کے وارث ہیں تو پھر سوچیں جب کوئی چیز وراست میں ملتی ہے تو ہم کتنا اس کو دیکھ دیکھ کے رکھتے ہیں کہ کتنا اللہ وارث وہ دیا تو یہ کتاب کے وارث ہیں تو اسی لئے بہت پہلے میں نے سورہ بھکرا میں آپ سب کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ امت وستہ یہ جو ہمیں زمین کا خلیفہ بنایا گیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بناتے اتنے ٹائٹلز ہم انسان کو دیئے وہ اس لئے دیئے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا تمام مخلوقات پہ اور وہ کیوں چنا کہ یہ قرآن جو کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جس کی تعلیمات لاتے رہے اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو مکمل کیا اور اس قرآن میں کمپائل کر کے اللہ تعالیٰ کے اوثنٹک اللہ کی ورڈنگز جو رکھا گیا اس کو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسولتہ ہم میں جا چکے ہیں اب اس کو پھیلانے کا کام میرا اور آپ کا ہے and it is a M.U.S.T. مست سمجھا رہی ہے آپ کو اس میں optional جاتی ہے کہ میں پھیلاؤں یا نہ پھیلاؤں ٹھیک ہے یہ فرض اور یہ جس طرح کفایہ ہے کہ کچھ لوگ اگر اس سلسلے میں کام کر لیتی ہیں آپ کی area میں سے کچھ لوگ اٹھ کر اس قرآن کو سمجھنے سمجھانے کا کام کر جاتے ہیں لیکن سب کی participation ضروری ہے اکثر کہتی ہوں کہ at least آپ یہ link کی forward کر دیں کچھ نہیں کر سکتے تو اسی میں کار خیر میں آپ اپنا ہارڈ ڈال دیں تو قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ دنیا میں کبھی پھی کوئی چیز لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک manual book ہوتی ہے manual book یا manual چھوٹا سا ایک کچھ صفحے ہوتے ہیں کہ how to use it properly کس طرح اس کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ انسان بنایا تو انسان کی manual book یہ قرآن مجید بنائی اور قرآن مجید بھی وہ تب اس کو اپنی زندگی کو اس ذابطہ حیات کو بہترین طور پر اپنی زندگی کے لمحات کو گزار سکتے جب وہ اس قرآن کو سمجھے گا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز پہ میں آپ کو خوش خبری سنا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو چن لیا ہے اور یہ کام قرآن کی ابلاغ کا اس دین کو سربلند کرنے کا کام یہ نجے اور آپ کو دیا گیا ہے اور ہم سب نے بڑھ بڑھ کر اس میں participate کرنا ہے کسی بھی طرح سے جو جتنی بھی آپ کی ہے اپنا وقت لگا کے اپنی نین لگا کے کسی بھی طرح چلیں یہ پھر ظلم کرنے والے جو ایک پھر ان وارثوں کے تین طبقات ہیں یہ تین قسم کے گروہ ہیں ایک وہ جو اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں یعنی وہ اللہ کے باغی نہیں ہے مشرق بھی نہیں ہے کتاب اور سنت کی اطبا کے دائی بھی ہیں یہ پہلی کٹیگری ہے مگر ان کے عمال ان کے دعوے کی پوری طرح تصدیق نہیں کرتے وہ خطا کار ضرور ہیں مگر اپنے جرائم پہ نادم بھی ضرور ہوتے ہیں یہ پہلی کٹیگری ہے دوسری کٹیگری جو نیک عمال بجا رہے ہیں تاہم کبھی کبھار ان سے بنا کے کام بھی ہو جاتے ہیں یہ درمیان ترجے کے لوگ ہیں اور تیسری کٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو ہر نیکی کے کام کی طرف ہاکے بھڑ کر لپکتے ہیں اور ان کی یہی خواہش رہتی ہے ہماری دور کیا لگتی ہے سٹیٹس میں کپڑوں میں جوتوں میں عید کا جائے سب سے جوڑا میرا بہترین شادی آج سب سے زیادہ میں حسین لگوں یا سب سے زیادہ میں تو یہاں پہ یہ وہ تیسری کٹیگری ہے جو نیکیوں میں دھوڑ لگاتی ہے وہ گناہوں سے اشتناب کرتی ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ تینوں قسم کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں فرق یہ ہوگا کہ افضل قسم کے لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے درمیانی طبقے سے حساب تو لیا جائے گا مگر یہ آسان اور سرسری ہوگا زیادہ پوچھ کشنی ہوگی اور تیسرے درجے کے لوگوں کا روک لیا جائے گا اور قیامت کا سارا دن جو پچاس ہزار سال کا ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے پھر اس مدت کے اختتام پہ اللہ ان پہ مہربانی فرمائے گا اور انہیں بھی داخلی کی اجازت مل جائے گی تاہم یہ قیامت کے دن کی سختیاں ضرور برداشت کریں گے اور اللہ کا فضل ان سب پر ہوگا تو ہم دیکھ اور حضور صلی اللہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانگتے مگر اللہ اور اس کے رسول کی پیوی کا حق ادا نہیں کر سکتے مومن ہے مگر گنے گار ہیں مجرم ہے لیکن باغی نہیں ہے کمزور ایمان ہے مگر منافق اور دل و دماغ سے کافر نہیں ہیں اس لیے ان کی کیا وارث ہیں اللہ کے چنے بندوں میں شامل کیا گیا ہے اور ان کا پہلے ذکر اس لیے آیا کہ امت میں سے اکثر انہی لوگوں کی ہے اب آپ سوچیں کہ انہی لوگوں میں سے ہیں اب یہاں پہ چنے بندوں کا اشارہ صحابہ گرام چلیں برحال یہ بار میں دیکھ یں پھر ہم دوسرے پہ آجاتے ہیں جس کو میانہ روی کرنے والے تو کچھ میانہ روی کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کی رسول کی پیروی کا حق ادا کرتے ہیں مگر خطائی بھی ہو جاتی ہیں اور آخرت کی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہیں مگر کبھی بھول کر دنیا بھی غالب آجاتی ہے اسی طرح ان کی زندگی نیک اور برے عمال کا مجموع ہو جاتی ہے یہ لوگ تداد میں پہلے گروہ سے کم اور تیسرے گروہ سے زیادہ ہیں اس لیے ان کو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا اب تیسری کیٹیگری اور جو کچھ اللہ وہ کیٹیگری ہے جو اللہ میں پیش پیش ہوتے ہیں اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں پیش پیش رہتے ہیں پھر یہ اللہ کی رام قربانیاں بھی دیتے ہیں اور سب سے آگے ہوتے ہیں اگر بشری کمزوری کی بنا پر ان سے کوئی گناہ سم ہو جاتا ہے تو فوراں اپنے آپ کو وان کرتے ہیں فوراں گلٹی فیلنگ ہوتی گلٹ آتا ہے نادم ہوتے ہیں اور دانستہ گناہ سے اجتناب کرتے ہیں اور ان کی تدات امت میں پہلے دونوں گروہوں میں سے کم ہے اس لیے ان کا ذکر آخر میں کیا گیا تو امیت مسلمہ تینوں گروہ جنت میں جائیں گے کوئی بغیر محاسبے کے جنت میں جائے گا کوئی حل کے محاسبے کے ساتھ اور کوئی سزا کے بعد اور اس کی قانون وراست کو توڑنے والوں کے لیے جہنم کی وعید بھی سنائی دیں گے اور اس کی تائید حضور کی اس حدیث سے ہوتی ہے جسے حضرت ابو دردہ نے روایت کیا حضور صلی اللہ وآل وآل فرمایا کہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے اللہ محاسب نے حساب یسیرہ اللہ محاسب نے حساب یسیرہ آگے فرماتے ہیں اور جو میانہ روی والے ہیں ان کا محاسبہ ہوگا مگر ہلکہ محاسبہ رہے گا اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تو محشر کے پورے طویل عرصے میں روک رکھے جائیں گے پھر ان کو اللہ اپنی رحمت میں لے گا اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہیں اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارا غم دور کر دیا اس حدیث میں حضور نے علیہ وسلم نے تینوں گروہوں کا الگ الگ انجام بتا دیا مگر اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جن لوگوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ان کو عدالت میں سزا ملے گی ان میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے گا قرآن اور حدیث میں متعدد ایسے جرائم کا ذکر ہے جن کے مرتقب کو ایمان بھی جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکا مثلا مومن کسی مومن کو امدن قتل کرتا ہے تو اس کے لئے جہنم کی سزا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ اس طرح قانون وراست کو توڑنے والے کے لئے بھی جہنم کی وعید سنائی گئی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون الاولون ان لوگوں میں شامل کریں جن کا حساب آسان ہے آپ سب بھی میرے ساتھ پڑھ لیں اللہ مقاسب نہیں حساب یزیرہ نیکیوں میں سبقت لے جانا اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا دے اب اگلی آیت پر چلتے ہیں آیت نمبر 33 جنت آدن آدن ہمیشہ رہنے والی ید خلون ہا وہ داخل ہوں گے ان میں یو یو حلون حل پہنائے جائیں گے فی ہا ان میں اساورا اساورا کنگن من اساورا کنگن من زہاب سے سونے و لؤن 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 کہتے ہیں موتی کو و لباس ان کا با محاورا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لئے بحشت یعنی جنت آدن ہوگا جن میں وہ داخل ہوں گے وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاق ریشمی ہوگی سبحان اللہ اب یہاں پہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کا عجر بیان کر دیا کن لوگوں کا جن لوگوں نے جو اس کتاب کے وارث تھے اب دیکھتے ہیں کہ نوابوں اور راجوں اور جو ہم جتنی کوئی ہسٹری پڑھتے ہیں یا کوئی ایسی آپ دیکھتے تو اس میں دیکھتے تھے کہ جو میل لوگ تھے وہ بادشا ہوگا ہوتے مردوں پہ حرام کیا گیا ہے جس میں بہت سی حکمتیں پوشیت ہیں اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایسی عیاشیوں میں پڑھ کر اپنی ذات ہی پہ خرچ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر غریب کہاں جائیں گے اور اسی لئے کہا گیا کہ آج دنیا میں مرد یہ میں ضرور نوازیں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کی کلاس ڈیفرنسز کرتی ہیں اور یہ ہی وہ چیزیں ہیں جو فتنہ اور پساد پھیلاتی ہیں اور جنت میں ایسی چیزیں جو ہیں ایسی قرابیوں کا احتمال ہی نہیں ہوگا اب ہم آتے ہیں آج دنیا میں جو چیزیں ہم چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں نوازیں گے بس کرنا کیا ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ نے ہمارا ٹائم سپین جتنا رکھا ہے تیس سال پچاس سال اسی سال اس ٹائم پیرٹ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اکورڈنگ گزار دیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جنت ادن عطا فرمائیں گے اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو آپ چاہیں گے اب بھی پڑھار تھی کہیں تو بچے نے بڑے پیارے طریقے سے سوال کیا آج کلک کسی بچوں سے آپ دنیا دو امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں تو یہ کہے گا کہ ان لیمیٹی پیکج آف انٹرنیٹ اور ایک اچھی قسم کا مبائل تو بچوں نے بھی سوال کیا کہ وہ بھی وہاں پہ مجود ہوگا تو مجھے ہسی بھی آئی میں نے کہا جب اللہ تعالی وہاں ترمون نہیں دیں گے برحال وہاں پہ ہر وہ چیز ہوگی جو آپ چاہیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ سونے کی اور کپڑوں کی محبت ہر ایک دل میں ہوتی ہے ایک بادی مجھے سونے کی ملے تو ایک اور ہے تو اسی طرح یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موٹی پہنائے جائیں گے اور ان کی پہشا کریش میں ہوگی اب یہی دو چیزیں ہیں جو آج کل ہماری ایکسپینسز میں سب سے زیادہ ہیں آپ اگر اپنی سپینڈنگ ایکسپینڈیچر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کا لوٹ ہمارا جو ہوتا ہے الماریاں کھولیں جگہ نہیں رکھنے کی زیور اور لباس اور لباس ایک لمبی بحث چڑھ جائے گی لباس کیا کیا اور کس طرح کے اور کتنے ڈیزائنرز اور کیا اور آپ کے جو جولری ہے اس میں کس طرح کی امیٹیشن تک اتنی ایکسپینسیو اور اتنی اس میں ورائیٹی اور اتنی چیزیں آگئی ہیں کہ بس انسان بس اسی میں ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہاں پہ اس دنیا میں اپنے آپ کو روک لگاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار ہوگے تو جو آپ کے دل دماغ میں ہوگا اسے وہاں آپ کو جنت آدھن میں آپ ضرور پاؤ گے